اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و ازا سال کا عبادی انی فائنی قریبون السلام علیکم سمین کرام آج کا ہمارا عنوان ہے تاخیر قبولیت دعا کے اسباب اور اسی طرح آج میں نے جو آیات کریمہ پڑھی ہے ارشاد باری طالع ہے و ازا سال کا عبادی انی اے میرے حبیب تجھ سے لوگ میرے بارے میں میرے بندے سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دینا کہ انی قریب بے شک میں تمہارے قریب ہوں یہ اکثر اوقات ہوتا ہے اور لوگوں کی زبان پر اکثر یہ بات آ جاتی ہے کہتے ہیں کہ ہم جتنی دعائیں مانگتے ہیں وہ دعائیں جو ہیں اکثر قبول ہی نہیں ہوتی ہماری اس کے کیا وجوہات ہیں کیا اسباب ہیں کیوں نہیں ہوتی کیا خدا ہم پر نراض ہے کیا ہماری زبان پر جو الفاظ آتے ہیں وہ خدا تک نہیں پہنچتا یعنی خدا ہماری طرف توجہ نہیں کرتا کیا بات ہے یہ سب چیزیں جو لوگ شکوا کرتے ہیں اور اکثر کیونکہ شکوا وہی لوگ کرتے ہیں جن کے اندر برداش نہیں ہوتی اور اسی طرح سبر نہیں ہوتا جو لوگ خلیم ہوتے ہیں سابر ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے خالقی حقیقے کا شکوا نہیں کرتا اب آج جو ہم دعا کی قبولیت کی قبول تو ہو جاتی ہے لیکن تاخیر کیوں ہوتی ہے اس کے اسباب کے بارے میں جو ہے کچھ روایات جو ہیں ان کو ہم زیر باس لائیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے منقول اے احمد بن ابی نصر سے جناب امام رضا کی خدمت میں عرض کیا حضرت اللہ سے دعا کرتے ہوئے کتنی سال گزر گئے مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی اس تاخیر کے بیس میرے دل میں شبہ پیدا ہو گیا آہ جناب حضرت امام نے فرمایا کہ اے احمد اپنے دل کو شیطانی وسوسے سے پاک رکھ وہیں تجھے خدا کی رحمت سے نا امید کرتا ہے میرے جد بزرگوار امام محمد باکر نے فرمایا مومن کو لازم ہے کہ جس طرح تکلیف و مسیبت کے وقت دعا کرتا ہے آرام و رہت کے وقت بھی اسی طرح دعا کرتا رہے جب امید پوری ہو جاتی ہے دعا کو کم نہ کرے اور تک نہ جائے کیونکہ خدا کے نزدیک دعا کا مرتبہ بہت بلند ہے تجھے لازم ہے کہ تنگی و مسیبت کے وقت سبر کرو حلال شہ خدا سے طلب کرے سلہ رحمی میں کتاہی نہ کرے لوگوں کی لڑائی جھگڑے اداوت سے پرہیز کرے باتحقیق ہم اہلِ بیت ملاب رکھتے ہیں اس شخصے جو تم سے قطع تعلق کرنا چاہے اور جو ہمارے ساتھ بدی کرے ہم اس کے عوض نیکی کرتے ہیں قسم ہے خدا کی اس کا انجام ہم اچھا دیکھتے ہیں تجھ کو معلوم ہو کہ اگر کوئی دولت مند کسی کو کچھ دے اس محتاج کو اس کا بہت خیال ہو جائے گا تاکہ اور زیادہ دے بلکہ اس کے خیال میں خدا بھول جائے گا خدا وانتالہ جس بندے کو نعمتیں عطا فرمائے ضرور اس کا خیال ہونا چاہیے کیونکہ ان نعمتوں کے ساتھ بہت سے حقوق خدا نے اس پر واجب کر دیئے ہیں اگر خیال نہ کرے گا تو فکر ہے کہ حقوق ادا نہ کرنے سے غرور اور سرکشی میں گرفتار ہو جائے گا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا والے تو اللہ کی نعمتوں کی قدر بھی نہیں کرتے اگر ایک کوئی سخی شخص کسی محتاج ضرورت مند کو اگر کوئی چیز دے دیتا ہے ضرورت کی تو وہ اتنا احسان مند ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی سامنے آتا ہے اور اس کے سامنے جھوک جاتا ہے شکریہ ادا کرتا ہے اس کی تعریفیں ادا کرتا ہے اور ہمیشہ وہ کہتا ہے کہ وہ پھر خدا کو ہو سکتا ہے بھول جائے اس آدمی کو نہیں بھولتا لیکن کبھی سوچا ہے کہ اس نے تو ایک مطبع دیا ہے وہ خالق جس نے عمر بار تم سے رزق کا وعدہ کیا ہے اور اتنی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں کہ جس کا شمار تم کر ہی نہیں سکتے اور پھر بھی تم خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے اور چاہے کرتے رہو ہر سانس کے بدلے اور پھر آپ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے ہاں جو لوگ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے پھر ڈر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے حقوق کو بھی ادا نہیں کریں گے جو حقوق ادا نہیں کرتے یقیناً ان کے لئے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غروع اور متقبر بن جاتے ہیں نافرمان بن جاتے ہیں خدا کی عطا سے دور ہو جاتے ہیں رسول کی عطا سے دور ہو جاتے ہیں اس لئے ان سے کہا گیا ہے کہ دیکھو کہ جب تک تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے اور حقوق العباد اور جو حقوق اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں ان کو ادا کرتے رہو گے تو یقیناً تم ایک فرمبردار انسان بن جاؤ گے متقی پر ہزگار انسان بن جاؤ گے اس لئے ضروری ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو اور اپنے حقوق کا بھی خیار رکھو کہ کون سے فرائض ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں اسی طرح اتحاد فرمایا آپ نے کہ بندہ مومن کی دعا تاخیر سے اس لئے بھی قبول ہوتی ہے کہ خدا اپنے مخلص بندوں کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے امام نے ایک شخص سے فرمایا میں تم سے اگر کسی چیز کا وعدہ کروں تو تم اعتبار کر لوگے اس نے حض کیا یا ابن رسول اللہ بھلا آپ کا اعتبار کیسے نہ کروں گا آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کا تو تم اعتبار کر لوگے اور خدا نے جو تم سے وعدہ فرمایا اس کا اعتبار نہیں کرتے پس لازم ہے خدا کے وعدے پر سب سے زیادہ یقین رکھ خدا نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کون سا وعدہ ہے جس طرح میں نے پہلے ہی ابتدا میں آیات کریمہ پڑھی وعدہ سالہ کا عبادی انی فائنی قریب انی اے میرے حبیب میرے بندے تو اس سے میری نسبت سوال کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے میں ان سے نزدیک ہوں اسی طرح اور جگہ پھر فرماتے ہیں اعتباری تعالیٰ ہے اجیب و دعوت ادائے اذا دعنے اور دعا کرنے والے میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں ایک مطبع مان کر تو دیکھ آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بارے میں بھی اپنے کتاب میں قدس کتاب میں ارشاد فرمایا ہے خالق نے کہ لا تقنا تو میں رحمت اللہ کہ تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوسی گناہ ہے اور ایمان والے جو ہیں ہمیشہ با امید رہتے ہیں ہمیشہ مایوس نہیں ہوتے اور اللہ سے ان کا رابطہ رہتا ہے تعلق رکھتا ہے کیوں کہ خدا تم سے وعدہ کرتا ہے کہ مغفرت عظیم کا اپنی طرف سے اور بہت سے فضل کا تمہیں لازم ہے کہ اوروں کی بنسبت خدا پر زیادہ اعتماد اور یقین رکھو نیک گمان کے وقت اپنے دل میں اور کسی خیال کو جگہ نہ دو تاکہ تمہارے گناہ بخی دیے جائے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے فرمایا بہت دفعہ سا ہوتا ہے کہ خدا ونطالہ دعا قبول فرما لیتا ہے مگر اس کے عطا کرنے میں دیر کرتا ہے خدا ونطالہ ان فرشتوں کو جو اس پر معقل ہیں فرماتا ہے کہ میں نے اس دعا کو قبول تو فرما لیا ہے مگر اس کا مطلوب اسے ابھی نہ دو تاکہ دعا مانگنے میں مجھے اس دعا کی آواز پسند ہے یہ دعا مانگتا رہے اس کی آواز پسند ہے بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی حاجت جلدی پوری کرو کیونکہ میں اس کی آواز پسندی نہیں کرتا ایک اور حدیث میں نے فرمایا بندہ ہمیشہ اچھی حالت میں ہے حق تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے تا وقت ہے کہ خدا کی رحمت سے نہ امید ہو کر دعا کو ترک نہ کرے اور جلدی بھی نہ کرے راوی نے عرض کیا حضرت جلدی نہ کرنے کے کیا معنی ہیں فرمایا اس طرح کا کہنا کہ مجھے دعا کرتے اتنی مدت گزر گئی کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی حضرت امام آگے فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابراہیم کوہ بیت المقدس میں چراغا کی تلاش میں گھوم رہے تھے ایک شخص کی آواز کان میں آئی آپ اس طرف روانہ ہوئے دیکھا کہ ایک شخص نماز میں مشہول ہے جس کا قد بارہ گز ہے اور جب وہ فارغ ہوا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے شخص تو کس کی نماز میں مصروف تھا اس نے عرض کیا زمین و آسمان کے مالک خالق اس کی اطاعت میں مشہول تھا آپ نے فرمایا تمہاری قیامگاہ کہاں ہے انہوں نے جواب دیا ایک پہاری کی طرف اشارہ کیا آپ نے فرمایا میں بھی تمہاری قیامگاہ پر جانا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ راہ میں دریاء پڑتا ہے آپ نہیں چل سکتے آپ نے فرمایا پھر تم کیسے جاتے ہو اس نے کہا میں پانی پر چل کر جاتا ہوں آپ نے فرمایا چلو شاید خدا مجھے بھی پانی پر چلنے کی طاقت اتا فرما دے چنانچہ دونوں پانی پر چل کر اس کی قیامگاہ پر پہنچے عظیم دن حضرت ابراہیم نے اسے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ عظیم دن قوم سا ہے آپ نے فرمایا کہ اچھا ہم دونوں سے تو اس نے جواب دیا کہ عظیم دن جو ہے روزِ ماشر ہے پھر آپ نے فرمایا اچھا ہم دونوں میں خدا سے اس روز کی بخشش کے واسطے دعا کریں اس عابد نے عرض کیا مجھے آپ اپنی دعا میں کیوں شریک کرتے ہیں واللہ تین سال سے میں ایک دعا مانگ رہا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی آپ نے فرمایا وہ کیا دعا ہے اس عابد نے عرض کیا ایک روز میں نے دیکھا اس چراغا میں ایک حزین و جمیل لڑکا گلہ چرارات تھا میں نے دریافت کیا کہ یہ گلہ کس کا ہے اس نے کہا حضرت ابراہیم خلیل الرحمان کا ہے میں نے خدا سے دعا کی اگر یہ کوئی خلیل تیرا روح زمین پر ہے تو مجھے اس کی زیارت سے مشرف فرما مگر ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی حضرت ابراہیم نے فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی ہے میں ہی ابراہیم اللہ اللہ کا ابراہیم ہوں اللہ کا خلیل ہوں تیری دعا قبول ہو چکی ہے جو اس خلیل کی تلاش تجھے تھی وہ اللہ کا خلیل میں ہوں دعا کی قبولیت میں تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی محبت سے بری ہوئی آواز بار بار سننا چاہتا تھا تاکہ مخلص بندے کے درجات میں اضافہ ہو اور وجہ چہارم یہ ہے کہ اگر خدا بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی مطلوبہ چیز یعنی جس چیز کو انسان طلب کر رہا ہے جس کے لئے وہ دعا مانگ رہا ہے وہ دعا اس کے لئے بہتر نہیں ہوتی انسان نہیں سمجھتا وہ خالق ہے وہ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے اس لئے اللہ تو جانتا ہے کونسی چیز اس کے نقصان میں ہے اور کونسی چیز اس کے فائدے میں ہے اللہ تعالیٰ اس لئے وہ مختصر چیز ہوتی ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے اس کے بدلے میں اسے زیادہ دیا جاتا ہے حالانکہ اس کے سوچ یہ نہیں ہوتی بندے کی وہ کہتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا اب یہی اسی بات کو سامنے رکھیں کہ اگر ایک کسی شخص سے وہ دنیا میں کسی سخی سے دس روپے مانگ لیتا ہے اور وہ اسے سو روپے دیتا ہے اب دیکھیں دس مانگے اور سو روپے اس نے دے دیئے مانگنے کی حد تو اس کی دس کی تھی لیکن اس نے سخی نے سو روپے دے دیئے یہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اب اس آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کیسے بہتر جانتا ہے حالانکہ اسے یقین ہونا چاہیے ایک ایمان والے آدمی کو کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے اگر کوئی کام ہو جاتا ہے وقت پر تو وہ بہتر ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا تو وہ بھی بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس کام کے بارے میں اللہ کو علم ہوتا ہے ایک ہم نعمت مانگ رہے ہیں ایک دعا مانگ رہے ہیں اور جو اللہ جانتا ہے کہ یہ تو بالکل تھوڑی ہے میں اسے زیادہ عطا کروں گا لیکن کچھ وقت لگے گا میں دیر سے عطا کروں گا تو وہ جو ہے سب سے بہتر ہوتا ہے اس لئے لوگ جو ہے ہمیشہ جلدی کرتے ہیں اور کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں شکوہ اپنی زبان پر لاتے ہیں ہمیں چاہیے ہمیں شکوہ اپنی زبان پر نہیں لانا چاہیے اپنے خدا پر یقین رکھنا چاہیے اور یقیناً جب تک کسی مومن کو یقین نہیں ہوگا تب تک وہ مومن بن نہیں سکتا اس لئے ضروری ہے ایمان کی شرط ہے کہ خدا پر یقین کامر رکھو جو کچھ خدا نے وعدہ کیا ہے وہ اب خدا اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور سج کر کے دکھاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح مانوں میں ایمان والوں میں شامل کرے آمین سمبہ آمین